پاک پروردگار کے نام وہ مالک جو ہمارے کناہوں کی بخشش فرماتا ہے ہماری خطاہوں سے درگزر فرماتا ہے ہمیں بے انتہا نعمتوں سے نواز کا ہے یہ پروردگار کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرشِ عذا پر اکٹھا کیا ہے اور اس کے جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ہم ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں کہ جہاں پر مبدتِ اہلِ بیت ہے محبتِ اہلِ بیتِ رسول ہے سوچئے اگر یہ غم ہمارے پاس نہ ہوتا تو کیا ہوتا ہم کتنے قلاش ہوتے ہیں کتنے فقیر اور غریب ہوتے اگر یہ غم نہ ہوتا یہ غم بہت بہت زیادہ قیم بھی ہے یہ وہ غم ہے جس میں ہم اپنے ذاتی غم دور جاتے ہیں یہ وہ نقصان ہے جو حسین نے تو اپنے گھرانے کا کر لیا مگر ہمیں اپنے سارے نقصانات بلوا دیئے کوئی ایسی تپیش نہیں ہوادی سے زمانہ کی کہ ہمیں محسوس ہو مگر غم حسین جب سامنے آئے تو ہمارا غم غم رہ جائے ہمارا غم تحلیل ہو جاتا ہے اس غم آج مسائب کا دن ضرور ہے لیکن کیا مسائب کی روپس پتہ نہیں ہونا چاہیے کیا ہمیں یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مسائب ہوئے کیوں کیا ہر دس محرم کو ہم اکٹے ہو کر روئیں گے ماتم کریں گے اور اس کے بعد پھر اگلے دس محرم کا انتظار کریں گے نہیں ہمیں ہر ایام اعظام میں اس بات کی تجدید کرنا ہوگی کہ یہ غم کیوں ملا یہ مسئبتیں کیوں آئیں اور اگر اتنی مسئبتیں صحیح میرے حسین نے تو اس کے نتیجے میں ہمیں کیا دے کر گئے اور جو دے کر گئے کیا وہ ہم نے سنبھالا کیا ہم نے اس کو اپنے کردار کا حصہ بنایا امام حسین نے اپنی مرضی سے یہ مسئبتیں نہیں سہیں تھی بلکہ اللہ کا حکم تھا اللہ کی رضا تھی کیوں پروردگار سورہ نیسا کی آیت نمبر چھہتر میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنو یقاتلونا فی سبیل اللہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں والذین آقفر یقاتلونا فی سبیل تاغوت اور وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں وہ لڑتے ہیں کفر کی راہ میں وہ لڑتے ہیں تاغوت سرکشی قوتوں کی راہ میں پھر اللہ تعالیٰ میں کیا کہتا ہے فقاتلو اولیاء شیطان پس لڑو جو اولیاء ہیں جو دوست ہیں شیطانوں کے ان سے لڑو اِنَّا قَيْدَ الشَّيْطَانِ زَعِفَا بے شک جو شیطان ہیں ان کی چال بڑی ہی کمزور اور ناتما ہوتی ہے درنا نہیں ان لوگوں سے کہ جو دین کے خلاف ہوں جو کفر اختیار کرنے والے ہوں جو دین کی راہ پہ چلنے والے نہ ہوں چاہے جتنے ہی با اختیار کیوں نہ لگ رہے ہوں لیکن درنا نہیں ان سے کیونکہ ان کی چالیں ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر کامیاب ہو جائیں وقتی طور پر وہ فتحیاب ہو جائیں لیکن اصل میں ان کی چال بہت کمزور ہے کیونکہ وہ اللہ کے مقابلے میں ہیں اور اللہ کے مقابلے میں کوئی ٹھہر نہیں سکتا مومنات ہمارے ہاں ازاداری ہوتی ہے اس ازاداری کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں تاریخ کی طرف جانا پڑے گا اور جانا چاہیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے جس طرح ہمیں اپنے گھروں میں معلوم ہوتا ہے ہم کہتے ہیں فلا مجلس ہم نے کرانی ہے ہماری امی کرایا کرتی تھی یا ہماری ساز کرا تی تھی یا ان کی والدہ یا اس طرح سے ایک گھڑی آ رہی ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے وہ مجلس ضرور کرانی آگے ہم جتنی بھی ایڈیشن اس میں کر لیں لیکن وہ جو ایک روایت برقرار ہوتی ہے وہ ہم ضرور کراتے ہیں تو یاد رکھیے گا یہ جو ازاداری کی بنیاد ہے یہ برے صغیر پاکو ہند میں کس نے رکھی ہو اس لیے ذکر کر رہی ہوں کہ آج کے دن اگر ہم ان کا ذکر کریں گے تو ان کو اس کا عجر پہنچے گا اور عجر تو ان کو ویسے بھی قیامت تک پہنچتا رہے گا کیونکہ جو شخص کسی نیک کام کا آغاز کرتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا رہتا ہے جب تک قیامت باپا نہ ہو جائے محمد شاہ مغلیہ بادشاہ کے ان کی ایک مو بولی بیٹی تھی امتزہرہ نام تھا ان کی شادی عوض کے بادشاہ عوض کے جو رئیس تھے شجاود دولہ ان کے ساتھ ان کی شادی کی گئی جب ان کی شادی ہوئی تو بہت بڑا محل تھا عوض اور فیضاباد اس کا شہر اور لکھنو بھی اسی سٹیٹ میں آتا ہے کہتے ہیں کہ ایک دن بہت زیادہ امیر قبید ظاہر سی بات ہے مغلیہ سلطنت تھی کیا کچھ نہیں تھا ان کے پاس کہتے ہیں کہ ان کو ازاداری کا حکم ہوا جسے بشارت ہو کہ ازاداری کراؤ تو سوچ لیجئے کہ وہ حسین کے کتنے پر اللہ 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 سوچ لیجئے سوچ لیجئے سوچ لیجئے کا مع Buffalo کہا اور کیا دیکھا کہا ایک علم دیکھا اور کیا دیکھا ایک تابوت دیکھا ایک تابوت ایک تابوت میں نے دیکھا کہا اور ایک تازیہ دیکھا اور ایک گھوڑا دیکھا اب آپ جانتے ہیں کہ بادشاہوں کے دور ہیں اور درباری اور سب یہ موجود ہوتے ہیں انہوں نے کہا جو کچھ آپ نے دیکھا بلوا لیا گیا لوگوں کو اور کہا کہ یہ تیار کر کے بتاؤ تیار کرو تاکہ پھر ان سے پوچھا جائے کہ کیا ایسا دیکھا تھا جب تیار کیا تو پہلی طفعہ جو علم تیار ہوا وہ اس وقت میں تیار ہوا عاصف الدولہ ان کے بیٹے تھے امت الزہرہ کے ان سے پہلے برے صدی پاپوئیند میں علم نہیں تھا علم نہیں اٹھایا جاتا تھا علم بنا کر لائیا گیا جھولا بنایا گیا تابوت بنایا گیا تازیہ آیا گھوڑا آیا کہا آپ نے اسی طرح دیکھا تھا کہا اسی طرح دیکھا اس کو سجانے کا بتایا کہا اب کہا اسے سڑکوں پر فیض آباد میں نکلوا دیکھا میں نے یہ دیکھا کہ اس کو نکلوا دو سڑکوں پر اور حسین حسین کرتے جائے اس وقت سے یہ ازاداری کا آغاز ہوا وہ اس وقت میں یہ سترہ سو تین تالیس کی بات ہے یہ یعنی اٹھارمی صدی چل رہی ہے اٹھارمی صدی کی بات ہے جب ازاداری کا آغاز اس طرح سے ہوا جس صورت میں آج ہمارے پاس موجود ہے تو آج کراچی میں ہو لکھنو میں ہو عوض میں ہو فیض آباد میں ہو لاہور میں ہو ملتان میں کہیں پر بھی ازاداری ہو رہی ہے اس کا عجب انکلوں کو کہ ازاداری کس روایتی طریقے سے انہوں نے شروع کروائی کہتے ہیں اس کے بعد ایک دن کہنے لگیں کہ مجھے کربلا جانا مجھے نجپ جانا کہا ٹھیک ہے بہت سی کمیزیں گرباری ساتھ گئے جی ملکہ عالم کا رتبہ تھا وہ وہاں پر گئی ہیں کہتے ہیں جب مولا علی کے روزے پر گئی تو انہوں نے ایک جھالا کانوں میں جھالے پہنے ہوئے کہ بہت بڑے سے گندے ہوتے ہیں اور اس وقت کی رقم کے مطابق وہ نو کروڑ کے نیلم کے گندے تھے جو مکمل نیلم سے آپ جانتے ہیں ایک نیلم بھی کتنا نہیں گا اور اب یہ بات کے بعد سنیں گے اور غور کیجئے گا جو جو زیارات کے گیا ہوا ہے کہ کبھی غور نہیں کیا وہ انہوں نے جب مولا علی کی زیارت کی روزے کے پاس آئیں اتارے کہا قربان مولا آپ نے مولا کو ہدھیا کر دیئے اور آج بھی جائیں ایک بہت بڑے ریسرچ سکولر ہیں جن کی زبانی میں یہ بات آپ کو بتا رہی ہوں اللہ ان کو غلی کرامت فرمائے انہوں نے اپنی ریسرچ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے وہ بتاتے ہیں کہ آپ آج بھی جائیں جب آج بھی روزہ علی پر جائیں اور یہ تاریخ نجف جو ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے نجف کی تاریخ کی جو کتاب لکھی گئی ہے عربی میں اس میں بھی یہ درج ہے یہ بات کہ کس طرح سے بڑے صغیر سے ایک خاتون آئی تھی اور انہوں نے یہ حدیعہ کیا تھا وہ اتار کے انہوں نے جب دے دیئے تو آج بھی مولا علی کی قبر کے سرحانے کی طرف دیوار پہ وہ دونوں گندے لٹکے ہوئے جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہ دلتا ہے یہی حسینی ہونے کی علامت ہے کوئی یہ انتظار نہیں کرتا کہ میرے پاس سونے کے پہل ہوں گے میرے پاس اتنی دولت ہوگی تو میں دے پاؤں گی جس کے پاس جو ہے وہ وہ دیں کہتے ہیں اس کے بعد وہ کربلا دیں جب کربلا دیں مولا عباس کا روزہ دیکھا مولا حسین کا روزہ دیکھا اب تو مکمل اس طرح سے درمیان کی جگہ خالی کروا دی ہوئی ہے پہلے درمیان میں بازار وغیرہ تھے اب تو ایسا ہے کہ آپ آتے ہیں جب دیکھتے ہیں ایک طرف عباس کا روزہ ایک طرف حسین کر ادھر بھی سواب ادھر بھی سواب ادھر بھی ایمان ادھر بھی ایمان آپ وہاں جب کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں جب وہ وہاں پر گئیں مولا عباس کے روزے پر گئیں مولا حسین کے روزے پر گئیں جب وہاں گئیں تو وہاں انہوں نے کیا دان کیے سونے کے گلدان دان کیے وہ بھی وہاں پر موجود ہیں سونے کے گلدان جسم جواہرات کے پور تھے وہ انہوں نے وہاں پر دان کیے جانے کیا کچھ دیا اس راہ میں تو جتنا بھی دیں کم لیکن جو ان کے پاس تھا اس کے بعد مولا باس کے روزے پر آئیں وہاں پر کسی طرح سے حدیات دیئے اب جب باہر آئیں کہنے لگیں زیارات تو میں نے ساری کر لی اب مجھے وہ نہر فراد لکھاؤ نہر فراد لوگوں نے بتایا کہ نہر فراد تو خوش کو چکی ہے اب اس کی کہانی کیا ہے کہا نہر فراد تو خوش کو چکی ہے یہاں پر ہے ہی نہیں تو انہوں نے جب وہاں پر آگئے دیکھا دیکھ رہے ہیں زیارت کر لی زیارت کرنے کے بعد کسی نے اشارہ کیا کسی نے بتایا کہ مولا وہ نہر فراد ہے دریائے فراد بہر آئے جب مولا باس کی قبر کی زیارت کر لی تو اس طرف دیکھا کہا یہ فراد کہاں ہے فراد یہ دریائے فراد بہ رہا ہے امام نے کہا تجھے شرم نہیں آتی تو اب تک بہ رہا ہے تیری موجوں میں روانی گئے اب تک حسین کے بچے پیاسے رہ گئے اور تو ابھی تک بہ رہا ہے کہتے ہیں اس کے بعد وہ دریائے خوش پونے شروع ہو گیا وہ اس طرح سے خوش پوا ختم نہیں ہوا شرم کے مارے وہ ڈوبنے لگ گیا وہ وہاں سے نیچے سے نیچے چلا گیا نیچے چلا گیا اوپر ساری جگہ ویران ہو گئی اب وہ جگہ ساری ویران ہو گئی حوائیات میں ملتا ہے کہ وہ پانی وہ دریائے جب ہیچے چلا گیا تو شرم کے مارے ڈھونڈتا پھڑتا تھا کہ اب باس کی قبر کہاں گئی وہ کہاں ہے اب باس کی قبر ایک ایک ذرے سے پورتا تھا کہ کہاں ہے مٹی کے ذروں سے پورتا تھا دریائے ادھر ادھر پانی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب پانی بہتا ہے تو وہ اپنی جگہ خود بناتا ہے تو مٹی کے ذرات نے بتایا یہاں ہے اب باس کی قبر اس پانی نے جگہ بنائی اور چلا گیا اب باس کی طرف آج بھی اب باس کی قبر کے گرد وہ توافتا تھا سلواتی کی با وفا با وفا یا باس یا باس با وفا یا باس یا باس تیری آس میری آس یا باس یا باس یا باس یا باس پوری کر دو سب کی یا باس پوری کر دو سب کی یا باس یا باس یا باس اور اس پانی میں شور ہے جو کراچی گئے ہیں یا کراچی کے رہنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب سمندر پہ وہ جاتے ہیں تو کتنی آواز ہوتی ہے اس کا کیا ہوتا ہے شور یا لہروں کا جو شور ہوتا ہے وہ بہتر جانتے ہیں اب وہ جو دریا ہے اس کی موجوں میں انتہا درجے کا شور ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ مولا عباس کی قبر کے گرد ایک کمرہ ہے کمرے کی طرح ہی ہے نا بند ہے جس میں قبر ہے اب اس کے اندر وہ پانیاں اس پانی میں شور ہے گویا وہ گریہ کر رہا ہے عباس ہم آپ کے پاؤں چومنے آئے ہیں ہم شرمندہ ہیں اور اس قدر شور ہے اگر آپ لوگوں کو لگے کہ جانے یہ بات ہے یا نہیں آپ نیٹ پہ دیکھئے گا اٹھاسی یا نواسی کی بات ہے پی اٹھ اٹی نائن کی بات ہے کہ بین ازیر بکٹو اللہ کو بھی غریق رحمت فرمائے کہ جب وہ وزیراعظم تھیں تو وہ گئیں تھیں وہاں کربلا میں زیارت کے لئے جب زیارت کے لئے گئیں تو وہ اصل میں وہ جو دروازہ ہے اندر کا نچے کا عام لوگوں کے لئے کھولا نہیں جاتا اور خواتین کے لئے وہ جب وزیراعظم پاکستان تھیں جب وہاں پر ان کے لئے دروازہ کھولا گیا وہ اندر گئیں وفت سارا ساتھ تھا جیسے ہی اندر داخل ہوئیں درداری صاحب بھی ساتھ تھے تو اس قدر شور تھا اس پانی کا جیسے ہی داخل ہوتی ہیں تو ایک دم وہ سہم گئے اور ویڈیوز بنی ہوئی ہیں اس میں آواز وہ کہلیں زرداری تم آگے آؤ میں اس سے آگے نہیں جا پاؤ آپ پردے کا ذرا دیکھئے لحاظ غازی عباس کی قبر خاتون کو پاس ہے الہامی طور پر وہ خود پلٹ گئے کہ گھبرا گئیں سہم گئیں اور پھر باقی جو مرد حضرات تھے وہ گئیں وہ شور ہے وہ شور سنائی دیتا ہے وہ پتا چلتا ہے بہرحال یہ تو برسبیل تذکرہ اس میں یہ بات آئی کہ جب وہ خوش ہو گیا تھا اب جب اس وقت وہ آئی ہیں اٹھارمی صدی کی بات ہے تو زہر سی بات ہے وہ خوش تھی ساری جگہ تو کہنے لگیں نہر کے بغیر تو تربلا سج نہیں رہی ہے یہاں پہ نہر خودوانی ہے کسی نے کہا کہ اگر آپ یہاں پر یہ خودوائیں گی کیونکہ وہ تقریباً اب برابر ہو گیا تھا خوش کچھ ہو گئی تھی تو آپ کو پتا ہے جس طرح دریائے راوی بھی خوش ہو گیا تو لوگوں نے وہاں بھی جگہ بنانا شروع کر دی ہیں تو جب خوش ہو گیا تھا تو استعمال میں آنے لگا تھا نہیں مجھے یہاں پر یہ نہر جہاں تھی وہاں خودوانی ہے کہا اس کے اوپر بہت پیسے لگیں گے بہت رقم خرچ ہو گئے کہاں ہم کریں گے خرچ ہم خرچ کریں گے اس وقت کے زمانے کے لحاظ سے بھی لاکھوں خرچ ہوئے کہاں خرچ کریں وہ نہرِ القمان کیسے کہتے ہیں نہرِ فراد وہ نہیں ہیں یہ بلکہ وہاں سے جہاں سے وہ نہرِ القمان نہرِ فراد جا رہے تھی دریا وہاں سے وہ پانی کا ایک لائیا گیا اور اس نہر میں پہا دیا گیا یہ جو پانی آ جا رہا ہے اس نہر کو آصفی نہر کہتے ہیں آصف الدولہ کی وجہ سے اس کے ساتھ مجھ صلیق ہو گئی آصفی نہر اب وہ مٹی نکلی اب جو مٹی نکلی کہا کہ دھیرو مٹی نکلی ہے اس کا کیا کریں کہا یہ ساری مٹی لگواؤ چھتیس اونٹ گاڑیوں پر وہ مٹی لادی گئی اور پھر کربلا سے بسرا بسرا سے لکھنا ہو لائی کہا یہ کربلا کی خاک ہے اللہ صلی اللہ جب لکھناو میں لائی گئی کہا کیا کیجئے گا اس کو کہا اس سے مسجد بنوا ہوئی اور لکھناو میں وہ مسجد بنائی گئی جو خاکے شفا سے بنی ہوئی ہے وہاں کی دیواروں کو بھی لوگ چونتے ہیں میناروں کو بھی چونتے ہیں یہ بھی آپ کو تاریخ سے پتہ چل جائے گا نیٹ پہ دیکھ لیجئے گا خاکے شفا سے بنی ہوئی مسجد اب وہ کہنے لگیں کہ انہوں نے بہت کچھ چھوڑا انگریزوں کو دان کیا اور کہہ دیا قیامت تک کے لیے اپنا انتظام خود کر کے گئیں کہ یہاں پر ہمیں ایک امام بارگاہ بنوانا ہے وہیں ہمیں دفنائیے گا اب وہ ایک دیکھنے کی جگہ ہے فیضاباد میں کہتے ہیں کہ وہ ایک جگہ ہے کہ جہاں پر ان کا مزار ہے ان کو بہو بیگم کہا جاتا ہے بہو بیگم کے نام سے وہ مشہور ہے ان تو زہرہ نام ہے تو پوچھتے ہیں کہ بہو بیگم کا مزار کہاں پر ہے تو پتہ چلتا ہے اب ان کا جو بنوایا ہوا امام بارگاہ ہے کہتے ہیں جب وہ امام بارگاہ بنوانے لگیں تو امام بارگاہ کا نقشہ بنا دیئے کہ بہت لمبا چوڑا بارگاہ تھا مجالی سے ازا ہوتی ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں پر ان کی قبر پر کتنی ازاداری ہوتی ہے کتنی ازاداری ہوتی ہے اور سارا انتظام گورنمنٹ کے پاس ہے یعنی قیامت تک کے لیے اپنا انتظام وہ خود کر کے گئی ہیں جہاں پر ایسے ایسے تبرک باتے جاتے ہیں کہ انسان نے کبھی سنے بھی نہ جب وہ بنانے لگے تو آ کر کہا عاصف الدولہ کو جو اب تو زہرہ کا بیٹا تھا اور وہ بھی موجود تھی بیٹھنی تھی کہا کہ ہم یہ بنا رہے ہیں لیکن اس کا ایک کونہ تھوڑا سا اس کی شیئر بدل جائے گی کیونکہ وہاں پر کسی کا گھر ہے کہا خرید لیجیے کہا وہ بیچنے کو تیار نہیں ایک ہندو بڑھیاں ہیں اور وہ بیچنے کو تیار نہیں وہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارا آبائی گھر ہے ہمارے اجداد یہاں رہتے تھے کہا ٹھیک ہے ہم خود جاتے ہیں عاصف الدولہ خود گئے اور کہا کہ اے بڑھیاں یہ گھر آپ بیچ دیں گی تو کہا کہ تم بادشاہ ہو لیکن یہ ہمارا گھر ہے ہماری مرضی نہیں یا ہم نہیں بیچنا چاہتے تو کہا کہ گھر یہ آپ کا ہے کہا تمہاری بھی تو بادشاہت ہے تم سے کوئی کہے کہ اپنی بادشاہت بیچو تو تم بیچو گے کہا آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن میری بات سننے کہ میں یہ کیوں خریدنا چاہتا ہوں کہا بتاؤ کیا بات ہے پہلے تو وہ مکمل انکاری تھی کہا میں اصل میں ایک مظلوم کا گھر بنا رہا ہوں میں ایک مظلوم کا گھر بنا رہا ہوں اور اس مظلوم کے گھر کو توڑ دلا گیا تھا اس کے بچوں پہ ظلم کیا گیا تھا کربلا میں اور اس مظلوم کے لیے میں یہ گھر بنا رہا ہوں تو کہنے لگی تو یوں کہو نا کسی مظلوم کے گھر بنانے کے لیے تمہیں یہ چاہئے تو ٹھیک ہے میں اسے چھوڑ دیتی ہوں اور میں کوئی پیسے نہیں لوں گی میں اپنا سامان لے کے سڑک پر آ جاؤں مجھے ہندو عورت ہے مسلمان نہیں ہیں ابھی ہندو ہے وہ کہاں ایک مظلوم کے لیے اسی لیے تو کہتے ہیں حسین ربدہ تے حسین سبدہ حسین سبکہ ہے وہ ہندو خاتون اٹھ گئیں اور اٹھ کر کہنے لگی کہ لے لو یہ لیکن میری ایک شرط ہے جب تم لوگ تازیہ نکالو گے ہوگا نا یہ بادشاہ اسی دولہ کی طرف سے تازیہ نکل رہا ہے تو ایک تازیہ مجھ بڑیہ کی طرف سے بھی نکال گا آج بھی اس بارگاہ میں وہ جو اس کا گھر تھا اس جگہ میں ایک کمرہ بنا ہوا ہے جس میں ایک تازیہ اس کے نام کا رکھا ہوا ہے جسے لوگ نام تو نہیں جانتے لیکن لکھا ہوا ہے بڑیہ کا تازیہ اور تب تک جلوس مکمل نہیں ہوتا کہتی ہیں سب زیارتیں چلی جاتی ہیں روانہ ہو جاتی ہیں جب بادشاہ کا تازیہ نکلتا ہے تو اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی اب چلو لیکن لوگ کھڑے رہتے ہیں کہتے ہیں نہیں اب گریہ کا تازیہ آئے گا تو مجلس بوری ہو تو جلوس بورا ہو جس کے پاس جو ہے وہ تو وہ دے سکتا ہے حسین کو یہی چاہیے حقا حسین علیہ السلام کی شان و عظمت پہ بلان سے بلانتار صلوات حسین کو فقط یہ چسبہ چاہیے حسین کو آنسو معرفت کے چاہیے حسین کو ہمدردی والے آنسو نہیں چاہیے ترس کھانے والے آنسو نہیں چاہیے بلکہ وہ آنسو چاہیے جو معرفت کے دی پروشن کر دیں جو ہمارے کردار کو بدل دیں وہ آنسو چاہیے حسین کو کہتے ہیں بی بیو ایک شخص تھا جو کوفہ کا رہنے والا تھا اور تجارت کے لیے گیا تھا اسے معلوم نہ ہوا حسین کب آئی ہے وہ تجارت کے لیے گیا ہوا تھا جب تجارت سے واپس آیا تو جتنا بھی مال لے کر گیا تھا سب کا سب وہ نقصان اس کا ہو گیا کچھ منافع نہ ہو سکا نہیں تو ہوتا ہے نا کہ جب گھر والا باہر جاتا ہے تو وہ جب آئے تو گھر والوں کے لیے لے کر آتا ہے کچھ توفہ تہائف لے کر آتا ہے خصوصاً بچیوں کے لیے بیٹیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے اور بیٹیاں فرمائش کر کے بیجتی ہیں کہ بابا جب آپ آنا تو میرے لیے یہ لے کر آنا بابا جب آنا تو یہ چیز ہم کھائیں گے اور یہ چیز یہ توفہ میرے لیے لے کر آنا اس کی بھی ایک بیٹی تھی چھوٹی کہتے ہیں نقصان ہو گیا کچھ بھی تمہارے لیے لے کر نہیں آیا جیسے ہی اندر داخل ہوا تو دیکھتا ہے سین میں بیوی اور بیٹی بیٹی بیٹے میں اس کا انتظار کر رہی جیسے ہی وہ اندر داخل ہوتا ہے سلام دعا کے بعد وہ کچھ بھی نہیں پوچھتے کہ آپ کچھ لائے یا نہیں فوراں بیٹی ایک سوال کرتی ہے بیٹی کہتی ہے بابا کربلا نہیں گئے اس نے کہا کربلا وہاں کیوں جانا ہے تو بیوی نے کہا تم تجارت کے لیے گئے تھے کچھ کما کے لائے کوئی منافع ہوا ہے کہتا نہیں کہا نہیں ہوا نا منافع پھر تو تمہیں فوراں کربلا جانا چاہیے اس نے کہا کیوں کیا ہوا کہا اعلان ہو رہا ہے پورے شہر میں اعلان ہوا ہے ایک باغی ہے جس نے خلیفہ کے خلاف بغابت کی ہے جو اس سے لڑنے کے لیے اپنی تلوار لے کر جائے گا اس کو اس تلوار کہ وزن کے مطابق واپسی پر سونا دیا جائے گا تو جلدی سے جاؤ تم کربلا اس نے کہا اچھا فوراں باہر آیا دیکھا تو واقعی شہر میں ایسی فضا تھی لوگوں میں شور تھا کہ ہاں ایک باغی ہے اور اس طرح سے سارے لوگ جا رہے تھے لوگ نہیں جانتے تھے وہ ہے کون لوگوں کو نہیں پتا تھا زیادہ تر لوگوں کو پتا نہیں تھا اس وقت اب یہ شخص بھی اس نے دیکھا لوگوں سے راستہ وغیرہ پوچھا اور کربلا پہنچ گیا کہتے ہیں جب وہ پہنچا تو اس وقت کا یہ جو وقت ہے یہی وقت تھا زہر کے بعد کا وقت کہتا ہے بتاتا ہے وہ کہ ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی تھی دیکھا ایک حجوم ہے جو ارد گرد ہے ایک حجوم ہے جس نے دائرہ بنایا ہوا ہے تو یہ شخص آگے بڑھا اس نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے وہ دیکھ اس نے دیکھا کہ کسی کے ہاتھ میں خنجر ہے کسی کے ہاتھ میں بھالا ہے کسی کے ہاتھ میں تیر ہے اور اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی نہیں ہے کوئی ہتھیار نہیں ہے تو وہ پتھر اٹھا کے مارا تو یہ شخص آگے بڑھا اس نے کہا میں بھی اپنا حصہ شامل کروں تاکہ مجھے بھی مفاد مل جائے اب جی جگہ بناتا ہوا جب اندر گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو چھکا ہوا ہے اور ہر کوئی ارد گرد سے اس پر حملہ کر رہا ہے ہر کوئی اس پر حملہ کر رہا ہے کہتے ہیں وہ آگے بڑھا بس ایک سمجھداری اس نے کی کون سا اس کے حلال اس کے لہو میں تھا کہ اس نے سوچا کہ اس طرح کمانے سے پہلے میں یہ دیکھتا لوں کہ جسے مار رہے ہیں وہ ہے کون وہ قریب ہوا سب کو ہٹاتے ہوئے قریب ہوا کہ میں اس کا چہرہ تو دیکھوں جب چہرہ دیکھا تو انتہائی نورانی چہرہ تھا اور ماتے پہ سجدے کا نشان تھا تو کہنے لگا اس کا مطلب ہے یہ تو مسلمان ہے قریب آ کرنا سلام علیکم جواب دیا وعلیکم السلام اے شخص تو نے کس طرح سے مجھے سلام دیا تو اس نے کہا کیا مسلمان مسلمان کو سلام نہیں کرتا با بلکل کرتا ہے لیکن آج کے دن مجھے کوئی سلام نہیں آج کے دن میرے لئے تو سلام نہیں ختم ہو چکی ہے پھر کہا کہ یہ آپ کو کیوں مار رہے ہیں تو کہا کہا کہ نام لے کر کہا کہ اے شخص کہا آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں کہا تو نے مجھے خط لکھا تھا نا تو کہا آقا میں نے آپ کو خط لکھا تھا اے شخص یا شیخ القبیر اے گزور شخص کیا میں نے آپ کو خط لکھا تھا کہا ہاں تم نے مجھے خط لکھا تھا اور مجھے کہا تھا کہ تم میری ملاقات چاہتے ہو مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو کہا میں نے آپ کو خط لکھا کہا ہاں جانتے ہو میں کون ہوں میں تمہارے مولا علی کا بیٹا حسین وہ سر پیٹنے لگا کہا میرے وقت کے امام میرے امام زمانہ بیبیوں کوئی ایسا وقت نہ آجائے جب ہی وقت کے امام کو پہچان نہ سکتے اور ہاتھوں میں پتھر لیے دھڑے ہو فوراں اپنی تلوار پہ ہاتھ رکھا اٹھ کے کھڑا ہونے لگا میں اس سپاہ کا ابھی قلعہ کما کرتا ہوں امام نے لوک دیا نہیں جو شہدہ کی فیرست ہے اس میں تمہارا نام نہیں ہے تم نہیں تم نہیں لڑو گے اٹھو اور یہاں سے چلے جاؤ اور لیکن بات سنو انگوٹھیاں دو انگوٹھیاں مولا حسین کے پاس ہوا کرتی ہاتھوں میں ایک انگوٹھی اتاری اور اس کو دے دی کہا یہ انگوٹھی لے جاؤ کہا مولا آپ مجھے یہ انگوٹھی کیوں دے رہے ہیں باقی دوسری انگوٹھی کا تو آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا انگوٹھی انگوٹھی اس شخص کو دی اور کہاں تو کوفہ چلا جاؤ جانتے تھے ابھی کوفہ میں بڑے مرحلے ہیں شاید کسی کو چادروں کی ضرورت پڑے کسی کو پانی پلانے کی ضرورت پڑے کہا آتا یاب انگوٹھی مجھے کیوں دی میں چلا جاتا ہوں کوفہ تو جانتے ہیں مولا حسین نے کیا کہا تو بھول گیا مگر ہم جانتے ہیں ہم وقت کے امام ہیں جب تو تجارت کے لیے جا رہا تھا تیری بیٹی نے تجھ سے ایک فرمائش نہیں دی کہ بابا جب آنا میرے لیے انگوٹھی لے کر آنا یہ انگوٹھی اپنی بیٹی کو دے نا بیٹیوں کا دل نہیں توڑتے ہیں بیٹیوں کی فرمائشیں بوری کرتے ہیں بیٹیوں کا دل بڑا نازم ہوتا ہے ہاں مولا حسین واپس بہی بیٹیوں کا دل بڑا نازم ہوتا ہے جب مولا حسین نے اپنی عبادت مکمل کر لی سجدے میں سر کٹ گیا تو کہتے ہیں ذل جنا گیا بہت سے خیام تھے مگر وہ اس نے مولا حسین کے لہو سے اپنے باتے کو رنگین کیا اور رنگین کر کے دوڑتا ہوا بیپی سکینہ کے خیمے کے باہر آ کے کھڑا ہو گیا اور ٹاپنے لگا آواز نکالنے لگا جیسے گریہ کر رہا ہو کسی اور خیمے کے آگے نہیں گیا تھا بیٹی کے خیمے کے آئے آیا بیپی سکینہ باہر آئی روایات میں ہیں جو راسی خواتین تھی جو خیام میں تھی بیپی سکینہ نے جیسے ہی باہر قدم رکھا ذل جنابوں دیکھا دیکھتے ہی جیسے ہی انہوں نے رونا شروع کیا وہ آواز سن کر ساری مخطراتیں سمد باہر آ گئی کہتے ہیں بس بیپیو آپ کی سحمد دماؤ بس صرف بیپی سکینہ نے ایک بات پوچھی اے سن جناب میرے بابا کو کہاں چھوڑ کر آئے میرے بابا کو کہاں چھوڑا گویا اس نے اپنی سبانے بے سبانی سے کہا کہ آپ کے بابا شہید ہو گئے آئے یہ ان کا لہو ہے جو لگا ہے آئے یہ خون ہے حسین ہے اور بیپیوں نے ماتم شروع کر دیا بس بیپی سکینہ نے آخری ایک ہی بات کی اے جن جنابس مجھے یہ بتا دے کہ زبا ہونے سے پہلے میرے بابا نے ماری پیا تھا یا میرے بابا پیا سے مارے انہیں لانت اللہ علی قوم الظلمین لانت اللہ علی قوم الفاسقین لانت اللہ علی قوم الفاظبین السلام علی قوم الفاظبین